مزید آپ کو بتائیں شادی بیعہ کی تقاریب کے لیے گاڑیاں سجانے والے کاری گھر بھی کرونا سے شدید متاثر ہوئے ہیں پہلے لوگ ڈاؤن اور اب شادی کی تقاریب محدود ہونے کے باعث پریشانی کا شکار ہے لیکن حکومت کی جانب سے کوئی توجہ نہیں دی جا رہی رپورٹ کر رہے ہیں پشاور سے کامران علی شادی بیعہ کے لیے ڈیکوریشن کا کام کرنے والے بھی کرونا سے متاثر پشاور کا فرحان بھی شادیوں کی تقاریب کے لیے گاڑیاں سجانے کے پیشے سے وابستہ ہے کرونا لگ ڈاؤن کے باعث گھر پر بیٹ گیا تو مقروض ہوا اب ایک بار پھر سجاوٹ کا کام تو شروع کر لیا لیکن شادی کی تقاریب محدود ہونے کے باعث مشکلات اب بھی کم نہیں ہوئی کرونا لگ گیا تو ہمارا کام شٹارٹنگ تھا نا ہمارا سیزن سروع گیا اسی دوران کرونا گیا گھر میں بیٹھے تو تین سڑھے تین ماہ ہم گھر میں بیٹھے جب ہم جو ہمارے ساتھ پیسے میں سے کشتے وہ بھی کالیے تقریباً چھ سڑھے چھ لکھ روپے میں نے کالیے گھر کا خرچہ بہت ہے اور بہت نقصان کیا ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ فرحان کی طرح ڈیکوریشن کے کام سے وابستہ دیگر آٹھ سو کاریگر بھی معاشی طور پر متاثر ہوئے لیکن حکومت نے کوئی توجہ نہیں دی تقریباً آٹھ سو کاریگر کرونا سے متاثر ہوئے گھر میں بیٹھ کر کرزوں سے کام چلایا چلو وہ وقت تو کسی طرح گزر گیا اب شادیاں محدود ہونے کے بیض پھر ہمارا کام متاثر ہو رہا ہے لیکن کوئی توجہ دینے والا نہیں شادی پی آ کے لئے گاڑیوں کی سجاوٹ کا کام کرنے والے کاریگروں کا کہنا ہے کہ اگر انہیں کوئی ریلیف نہ ملا تو وہ یہ کام چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے کیمرمن آدلزادے کے ساتھ کامران لی آج نیوز پشاور